بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاللہ وعنہ محمد ماہو احلو میرے ناظرین امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے اللہ قلع شانہم آپ کو خوش و خوراں لکھیں میرے ناظرین آج کی جو میری ویڈیو ہے اس کا ٹائٹل اور موضوع آپ کے سامنے ہے ماشاءاللہ کاسم کی ٹیم کے بندے کو میرے ایک سبسکرائبر کا کمونٹ میں ایسا جواب کے بولتی بند کر دی اس کی کیا جواب دیا اس بھائی نے جانے ویڈیو کے اندر میرے ناظرین دیکھیں اس وقت مسلمانوں کے اوپر کتنا مشکل وقت ہے پلسین کے مسلمان اس وقت اتنی مشکل میں ہے کہ بندہ یعنی کہ بندے کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ بندہ کچھ کر نہیں پاتا پریشان ہے لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس موقع پر بھی بس ان کا ایک کام ہوتا ہے یعنی تنقید کرنا اور یعنی کہ اپنے آپ کو یعنی کہ جو منوانا جیسا کہ یہ قاسم بن عبدالکریم کے لوگ ہیں کل میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے اوپر کہ ان کے ظہور کی بڑی نشانی بری ہو گئی ہے ان قریب ان کا ظہور ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے اور آج ہی میں نے ایک ویڈیو بنائی کہ جو فلسین کے لوگ ہیں فلسین کے جو مسلمان ہیں وہ پکار رہے ہیں کہ یا اللہ پاک جل از جل حضرت امام مہدی علیہ رضوان کو بھیج دے ان کا ظہور فرما دے اس وقت امت بڑی پریشان ہے تو یہ میں نے ویڈیو بنائی تو اس کے اوپر مجھے قاسم بن عبدالکریم کی جو ٹیم ہے ان کے لوگوں کے کافی کمنٹ آئے جس میں مجھے بس وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ بھولے ہوئے ہیں آپ بھٹکے ہوئے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کو پہچان نہیں ہے یہ قاسم بن عبدالکریم ہی امام مہدی ہیں آپ غور کریں آپ یہ کریں آپ مان جائیں رنگ برنگی باتیں کرتے ہیں لیکن کمنٹس میرے سامنے آتی ہیں سارے کمنٹس میں پڑھتا ضرور ہوں جواب میں کسی کسی کا دے پاتا ہوں کیونکہ کمنٹس زیادہ ہوتے ہیں تو ایسے ہی میں کمنٹس پڑھ رہا تھا تو ایک کمنٹس کے اوپر میں نظر پڑی تو ایک بھائی جو ہے سبسکرائبر میرے انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا بلکہ سوال کیا اس سے تھوڑا لفظ میں سخت بولے ہیں یہ دیکھیں بکواس بند کرو اگر قاسم یعنی قاسم بن عبدالکریم مہدی ہے تو پھر بیجو اس کو فلسطین میں وہ فلسطین کی مدد کے لیے کیوں نہیں جا رہا یہ اس بھائی نے بڑا زبردہ سوال کیا ان سے یہ دیکھیں چاہے غصے میں کیا ہے لیکن اس نے قاسم بن عبدالکریم کی ٹیم کے بندے کو یہ کہا کہ تم کہتے ہو کہ قاسم بن عبدالکریم مہدی ہے تو امام مہدی کے بارے میں آگے دیکھیں ان کے بارے میں آتا ہے وہ تو مسلمانوں کی مدد کریں گے کفار کے ساتھ جنگ کریں گے مسلمانوں کا دفاع کریں گے تو تم بھیج کیوں نہیں رہے اس کو تم بھی جاؤ اور قاسم بن عبدالکریم کی ٹیم جائے ساری فلسطین کے اندر مسلمانوں کی مدد کے لیے تو میرے ناظرین بعض موقع پر بندہ غصے میں آگے کمیٹس تو کرتا ہے لیکن اس میں دیکھیں کتنی زبردست انہوں نے بات کی ہے کہ اگر تمہارا مہدی صحیح ہے جو تم کہتے ہو تو پھر بھیجو اس کو فلسطین کے اندر یہ فلسطینی مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتے فلسطینی تو پکار رہے ہیں وہاں پر وہ حضرت امام مہدی وہ کیوں پکار رہے ہیں صحیح مہدی نے کیونکہ آگے ان کی مدد کرنی ہے اللہ کی مدد اور تائید کے ساتھ آئیں گے آگے اس نے کوئی انفراتی یعنی کہ ہوتنگ کیے یعنی کہ کرنی چاہئے اس نے کہا تمہارا مہدی سے نماز بھی نہیں پڑتا تو اس نے کیا کرنا وہاں جا کے اتنی ہے اس کے اندر یعنی کہ اپنا جرت ہے تو یہ بات جو لوگ انفراتی ہے مولا اس کو نہیں ہم یعنی کہ کرنا چاہئے جو اس نے یہ بات کہی ہے اس کو جواب دیا یقین کریں بڑا زبردست اس نے کمنٹس کیا ہے اس نے کہا کہ اگر تمہارا مہدی صحیح ہے تو پھر جائے فلسطین کے اندر مسلمانوں کی مدد کرے کیوں نہیں کرتا حضرت امام مہدی آلی علیہ الرزوان کے بارے میں آتا ہے وہ تو اپنی فورسز کے ساتھ کفار کے ساتھ جنگ کریں گے تو یہ کیوں نہیں جا رہا اس کو جانا چاہیے اگر اس نے اپنے آپ کو مطلب اس کا یہ کہ مہدی ڈیکلیئر کرنا ہے کہ میں حق پہ ہوں تو جائے پھر دیکھیں لوگ آتے ہیں کہ نہیں اس کے ساتھ تو کہاں جائے گا وہ تو اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تو میرے ناظرین بات دوستوں میں کمنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں یعنی کہ اگلے بندے کو لا جواب کر دیتے ہیں اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ کوئی یعنی کہ آنے والے وقت میں مہدی نہیں ہے اگر ہے تو پھر جائیں پھر اپنی فورسز کو لے کے جائیں کونسی فورس ہے ان کی کونسی لوگ ہیں ان کے بہت زبردست اس بندے نے جواب اس کے مانگا ہے اس کے بعد انہیں جواب نہیں دیا تو میرے ناظرین امید ہے آپ کو ایک ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اللہ تعالیٰ اس بھائی کو جزائے خیار دے جس نے اس سے سوال کیے بڑے زبردست لیکن اس کو جواب نہیں آیا تو اس بھائی کے سوال میں ہی ان کو جواب مل گیا کہ تمہارا مہدی کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ گیا ہے تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آگی ہوگی اس کو آگے شیئر لازمی کرنا کمیٹ ضرور کرنا دعاوں میں ضرور یاد رکھنا السلام علیکم